نمسکار دوستوں شرلنکہ کی ٹیم کے سامنے حسمت اللہ شاہدی کی افغانستان کی ٹیم کھڑی تھی اور اس رونگتے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں شرلنکہ کی کپتان داسن شناکہ نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا اور افغانستان کی ٹیم کو پہلے گیند بازی کے لیے آمن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے شرلنکہ کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے پادم نسانکہ اور کرونا رتنے کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک وسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی اور شرلنکہ کی اس اوپننگ جوڑی نے میدان میں آتے ہی غصب کی بلے بازی کرنا شروع کر دی شرلنکہ کی اس اوپننگ جوڑی نے پہلے وکٹ کے لیے تریسٹ رنو کی شاندار اوپننگ شروعات اپنی ٹیم کو دلائے لیکن پھر پاری کا گیار و آور ڈالنے آئے گلبتین پاتھن نسانکہ کو نجیب اللہ زادران کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دی آپ کو بتا دیں کہ پادم نسانکہ چالیس گیندوں میں اکتالیس رن بنا کر آؤٹ ہو پادم نسانکہ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب شرلنکہ کی ٹیم کی طرف سے کشل مینڈیس بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن دوستہ آپ کو بتا دیں کہ شرلنکہ کے دوسرے اوپنر بلے باز کرونا رتنے کو بھی گلبتین نائب نے محمد نبی کے ہاتھوں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ کیچ آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ کرونا رتنے 35 گیند میں 32 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے ترنت ہی بات بلے بازی کرنے سمر وکرمہ کو بھی گلبتین نائب نے گرباز کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دی سمر وکرمہ 8 گیند میں 3 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن ایک چھوڑ پر کشل مینڈیس اب پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے کشل مینڈیس اس مقابلے میں شرلنکہ کی ٹیم کے لیے لا جواب بلے بازی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے عرض شتک بھی پورا کر لیا اب کشل مینڈیس اپنے شتک کی طرف آگے بڑھ رہے تھے لیکن خراب نصیب کے چلتے ہیں کشل مینڈیس راشد خان کے ہاتھوں ناٹ آؤٹ ہو گئے جی ہاں دوستہ آپ کو بتا دیں کہ کشل مینڈیس نے اس مقابلے میں 84 گیند میں 92 رنو کی پاری کھیلی اور اسی شاندار پاری کی بطولہ شرلنکہ کی ٹیم نے اس کرو یا مرو والے مقابلے میں 291 رنو کا اسکور افغانستان کی ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد شرلنکہ سے ملے 292 رنو کے وشار لکشے کا پیچھا گھنڈے افغانستان کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں گرباز اور ابراہیم زادران کے کندوں پر کسی بھی حال میں اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں جی ہاں اس شاندار مقابلے میں اوپننگ جی ہاں شاندار اوپننگ شروعات دلانے ہی تھی لیکن شرلنکہ کی گیند بازی نے افغانستان کی اوپننگ جوڑی گئے جی ہاں دھجیاں ہی اڑا دیا اور شرلنکہ کی تیز گیند باز رجیتہ نے دونوں ہی افغانستان کی اوپنر بلے بازوں کو کیول پانچ اووروں کے بھیتر ہی آؤٹ کر دی تو ہی ویکٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے گلپدین نائب کو بھی متیشہ پتیرانن ال بی جبلو آؤٹ کر دی آپ کو بتا دیں کہ گلپدین نائب سولہ گیند بائیس رن بنا کر آؤٹ ہو لیکن افغانستان کی ٹیم کے بلے بازوں نے یہاں پر شرلنکہ کی گیند بازی کے سامنے ہار نہیں مانی اور بلے بازی کرنے آئے رحمت شاہ اور کپتان حضمت اللہ شاہیدین ایک شاندار ساجداری بنانا شروع کر دی دونوں ہی کھلاڑی اس مقابلے میں غزب کے فارم میں نظر آ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ رحمت شاہ اور حضمت اللہ شاہیدین اپنی ٹیم کو اب تیزی سے جیت کے طرف آگے بڑھا رہے تھے لیکن پھر راجیتہ نے سیٹ ہو چکے رحمت شاہ کو آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ رحمت شاہ چالیس گیند میں پیتالیس رن بنا کر آؤٹ ہو افغانستان کے فکر جلدی جلدی لینے کے بعد شرلنگا کی گیند بازی اس مقابلے میں جیتا ہوا اپنے آپ کو ماننے لگی تھی لیکن تبھی محمد نبی میدان میں آئے اور پھر محمد نبی نے اپنا بولنے سے جیہاں آپ کو بتا دیں گے اپنے بلے سے شرلنگا کی گیند بازی کی ایسی دھلائی کری جسے دیکھ کر پورا اس ٹیڈیم آشچرے چکیت رہے گیا جیہاں دوستو محمد نبی اس مقابلے میں لگ بگ دوستو تین کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے سیٹ ہو چکے کپتان حضمت اللہ شاہیدی کے ساتھ ملگر محمد نبی نے شرلنگا کی گیند بازی کے گھمن کو چکنا چور کر دی اور نبی نے افغانستان کی ٹیم کے طرف سے سب سے تیز عرشتک اس مقابلے میں لگا تو وہیں حضمت اللہ شاہیدی نے جیہاں آپ کو بتا دیں گے انہوں نے بھی اپنا عرشتک پورا کر لیا تھا افغانستان کا ہر ایک بلے باز اپنے بلے سے تیزی سے رن بنا رہا تھا کیونکہ افغانستان کی ٹیم اس ایشیا کپ کے سوپر فور میں کوالیفائی ہونے کے لیے شرلنگا کی ٹیم کو بڑے انتر سے ہرانا تھا لیکن تب ہی سیٹ ہو چکے محمد نبی آؤٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں گے محمد نبی 32 بولوم پیسٹ رن بنا کر آؤٹ ہو گیا تو وہیں ان کے ترنت ہی بات بلے بازی کرنے آئے کریم جنت کچھ بڑے شاٹ کھیلے لیکن وہ بھی زیادہ دیر تھا کہ افغانستان کی ٹیم کے لیے بڑے رن نہیں بنا پائے تو وہیں اسی اوور میں افغانستان کی کپتان حضمت اللہ شاہدی بھی آؤٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں گے افغانستان کے خلاف شرلنگا کی گین بازی نے اس مقابلے میں واپس ہی کر لی تھی لیکن ابھی افغانستان جیت کے کافی نزدیک تھی لیکن اب افغانستان 38 وے اوور کے بھیتر ہی مقابلہ ختم جی ہاں مقابلہ ختم کرنا تھا اور ایسے میں سب ہی کی نظریں تھیں راشد خان اور راشد خان جی ہاں آپ کو بتا دیں گے راشد خان پاری کے 37 وے اوور میں لگتار تین چوکے لگائے جس وجہ سے اب پاری کے 38 وے اوور کی پہلی گین پر افغانستان جیت کے لیے تین رن چاہیے تھے لیکن اس ٹرائک پر مجھے وہ رحمان تھے اور پھر گین بازی ڈالنے آئے تننجے ڈیسلوہ نے مجیب کو آؤٹ کر دیا اب افغانستان کے پاس کیول ایک ہی وکٹ بچا تھا اور اگلی گین پر کسی بھی حالت میں بڑا شاٹ کھیلنا ضروری تھا لیکن بلے بازی کرنا آئے وزل حق فاروقی کو بھی ڈیسلوہ نے لپی جبلو آؤٹ کر دیا اور اس مہا مقابلے کو بڑے انتر سے جیتنے کا خواب رکھنے والی افغانستان کی ٹیم کو شرلنکہ کی ٹیم نے انت میں کیول دو رنوں سے ہرا دیا اور اسی کے ساتھ اب بنگلہ دیش کے ساتھ شرلنکہ کی ٹیم اس ایشیا کپ کے سوپر فور کے لیے کوالیفائی ہو چکی ہے دوستو افغانستان کی ٹیم نے اس مقابلے میں اپنی پوری جیجان لگا کر یہ مقابلہ جیتنے کی سبھی کوشش کی لیکن انت میں راشد خان اس ٹرائک پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سٹرائک پر نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان یہ مقابلہ چیت نہیں پائی تو دوستو آپ کے حساب سے افغانستان کی اس مقابلے میں ہار کا اصلی کارن کیا رہا آپ اپنی رائے اس پر نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھول دنے والے